اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوئے رمزائیم کرونا کے قاتل وبا ایک بار پھر سرائیت کر گئی ہے قومی سلامتی کے اہم امور پر بھی دو روزہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے بلٹن میں آگے چل کر آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت مخالف جماعتوں کے لیے کل کا دن بلیک ٹیوزڈے ثابت ہوا جہاں اپوزیشن اتحاد پاش پاش ہوتا نظر آیا پیپلز پارٹی کا اسمبلیوں سے اسٹیفے دینے سے انکار اور نواز شریف کی وطن واپسی کے مطالبے نے پی جی ایم کو بیک فٹ پر دھکیل دیا ہے گزشتہ روز ہوئے اجلاس کے بعد مولانا فضل رحمان اور نواز شریف کا ایک بار پھر ٹیلفونک رابطہ ہوا ہے جی ہاں اس رابطے میں دونوں قائد دین نے آصف علی زرداری کے رویے کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے شدید دکھ کا اظہار کیا نواز شریف کا کہنا تھا کہ نوے کی دہائی کی سیاست دفن کر کے آگے بڑھے تھے پھر الزام تراشی کیوں مزید بات کریں گے نمائندہ سماع عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان بتائے گا صورتحال کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں پی ڈی ایم کے جو سامنے پہاڑ جتنے مسائل تھے اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک نقطے پر متفک ہونا تھا لیکن کل جو کچھ ہوا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک تھا اور آج جو ملاقات رابطہ ہوا مولانا فضل عمان اور نواز شریف کا اس میں بھی اسی معاملے کے اوپر افسوس کا اظہار کیا گیا اور بجائے کہ آگے کی حکمت عملی ہوتی کل کے جو گفتگو تھی زرداری صاحب کی اسی کے اوپر سارا معاملہ رہا ہے اور ٹیلی فونیک رابطے میں آسیف علی زرداری اور مریم نواز کے ماں بین گفتگو پر دوالہ خیال ہوا ہے مولانا فضل عمان نواز شریف نے آئندہ کی حکمت عملی پر صرف بور کیا اور ابھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ اوپوزیشن اپ کرنا کیا ہے آسیف زرداری کی ایسی گفتگو سے دکھ اور تکلیف پہنچی ہے قائد نون لیگ نے اپنا یہ شکفہ کیا اور ان کو یہ کہنا تھا کہ حامل نوے کی دہائی کی سیاست دفن کر دی تھی اور آگے بڑھے تھے لیکن پھر یہ الزام تراشی کیوں کی گئی ہے اس کی وجہہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہی ہے نواز شریف کا ایسا کہنا تھا اور مرانا فضل عمان نے بھی یہ کہا کہ مجھے خود سرداری صاحب کے غیر جمہوری رویہ سے دکھ ہوا ہے اور اب چونکہ اوپشن کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی پی ٹی ایم کے پاس جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو موقع اپنے گی تو اس کے بعد ہی آئندہ کی اکمت میں بھی سامنے آئے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کے رویہ کی وجہ سے ہی اور ان کے موقع کی وجہ سے یہ لانگ مارٹ جو ہے وہ بھی موقع کرنا پڑا ہے اور ابھی دونوں رہنماؤں میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی فوری طور پر جو ہے وہ سی جلاس بلا کر فیصلہ نہیں کر پاتی ہے اس لیے جو ہے وہ لانگ مارٹ موقع کرنا پڑا ہے تو آئندہ کی حکمت میں بھی جو ہے وہ جاری رہے گی اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے دونوں رہنماؤں میں کہ اب رابطے جو ہے وہ جاری رہیں گے اور اگر پیپلز پارٹی کسی طرف نہیں آتی تو پھر دونوں ان جماعتوں نے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر کس طرح سے آگے چلنا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ شاورت جاری رکھی جائے گی بلکل آگے کرنا کیا ہے پیڈی ایم کی کوئی بھی جماعت واضح حکمت عملی دینے کے لیے ابھی تک اس پوزیشن میں نظر نہیں آتی تفصیلات کے لیے آپ کو بہت شکریہ عثمان خان آصف علی زرداری نے پیڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکال دی پیپلز پارٹی نے استیفوں پر سوچنے کا وقت مانگ لیا مولانا نے لانگ مارچ ہی ملتبی کر دیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جواب آنے تک کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا غصے میں بھرے فضل رحمان مختصر علام کر کے چلتے بنے مریم روکتی ہی رہ گئی لانگ مارچ ملتبی تصور کیا جائے لانگ مارچ ملتبی تصور اور استیفے خواب و خیال آصف زرداری نے اپوزیشن اتحاد کی ہنڈیا کو پھوڑ دیا کچھ ہم سے بھی سیکھ لو کچھ ہماری بھی سن لو کچھ ہماری بھی سن لو آصف زرداری نے ایسا پارٹ پڑھایا کہ پی ڈی ایم تتر بتر ہو گئی پیپلز پارٹی نے اس تیفوں پر سوچنے کے لیے وقت مانگا تو فضل الرحمان نے لانگ مارچ ہی ملتبی کرنے کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سنٹرل ایکزیکٹیو کمیٹی کی طرح رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے لہٰذا تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتبی تصور کیا جائے گا پی ڈی ایم سربراہ مختصر ترین گفتگو کر کے روانہ ہو گئے مریم نے پکارا بھی کہ مولانا رک جائیں مگر مولانا نہیں رکے نازف سوال لے گئے نازف سوال لے گئے نازف سوال لے گئے اویس نورانی بھی فضل الرحمان کو چلنے کا اشارہ کرتے رہے فضل الرحمان کے روانہ ہونے کے بعد ڈائیس مریم نے سنبھال لیا آئیسا حاصلہ حاصلہ میں کھڑی میں کھڑی نون لیگی نائب صدر نے استیفوں پر کوئی گفتگو نہ کی یوسف رضا گلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی سی ای سی میں استیفوں پر مشاورت کرے گی کرونا سے ایک سٹم وات تفصیلات جانیے تھوڑی دیر بعد سما پی ڈی ایم کے سابرہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا گزشتہ روز پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو لانگ مارچ ملتوی کرنے کے اعلان سے روکتی رہی مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے چار گھنٹے تک کوشش کی گئی مگر آصف علی زداری بھی کامیاب نہ ہو سکے لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان نہ کریں پاکستان پیپلز پارٹی فضل الرحمان کو مناتی رہ گئی چار گھنٹے تک کوششیں کی گئی لیکن یہ کوششیں زائع ہوئیں آصف علی زداری مولانا کو راضی ہرگز نہ کر سکے استیفوں سے انکار کے ساتھ پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ پر بھی ٹال مٹول جاری ہے لانگ مارچ کرنا ہے تو ایک دن کا ہی کریں پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسا موقف اپنایا گیا لیکن دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے تو لانگ مارچ سے ہی انکار کر دیا سما پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے لے آیا گدشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو لانگ مارچ ملتوی کرنے کے اعلان سے روکتی رہ گئی مگر مولانا فضل الرحمان نہ مانے ایک زرداری پوری پی ڈی ایم پر بھاری پیپلز پارٹی اور نون لیڈ آم نے سامنے پی ڈی ایم اجلاس میں آسفلی زرداری نے صاف صاف کہہ دیا نیا صاحب پہلے وطن واپس آئیے پھر اس دیفوں کی بات کیجئے ہم یہ خبر جان گئے تھے ٹیپلز پارٹی نے صیفوں کو نواز شریف کی واپسی سے مشروع کیا سما پہلے ہی بتا چکا تھا اجلاس میں اہم بات کی گئی ہے میاں نواز شریف بطن واپسی پر ہی اس صیفوں پر بات ہو سکتی ہے لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں میاں نواز شریف بطن واپس آکر لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہیے ہمیں دکھ ہوتا ہے کیسے کیوں ہوتا ہے تو آصف علی زرداری پوری پی ڈی ایم پر اکیلے ہی بھاری پڑ گئے پی ڈی ایم کے اجلاس میں آصف زرداری نے اس صیفوں کو نواز شریف کی واپسی سے جوڑ دیا صاف صاف کہہ دیا میاں صاحب پہلے واپس آئے پھر اس صیفوں کی بات کریں آئے مل کر لڑتے ہیں جیل جاتے ہیں اس صیفوں کے معاملے پر اپوزیشن کی بیٹھک زرداری نے پیپلز پارٹی کے اس صیفے نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کر دیئے کہا پہلے میاں صاحب آئیں پھر اس صیفوں کی بات کریں گے اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا آصف زرداری نے کہا میں نے اپنی زندگی کے چودہ سال جیل میں گزارے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے ڈر نہیں لگتا لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدو جہد ذاتی انات کیلئے نہیں بلکہ جمہوری اداروں کے استحکام کے لئے ہونی چاہیے سابق صدر کا کہنا تھا کہ اسمبلیہ چھوڑنے کا مطلب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنا ہے ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جن سے ہماری راہیں جدہ ہو جائیں زرداری نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ ہمارے درمیان انتشار جمہوریت کے دشمنوں کو فائدہ دے گا پہلی بار نہیں کہ جمہوری قوتوں نے دھانلی کا سامنا کیا ہو بولے پاکستان پیبلز پارٹی جمہوری جماعت ہے ہم پہاڑوں پر چڑھ کر نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں زرداری نے کہا میں جنگ کے لئے تیار ہوں مگر شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے میاں صاحب پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں میں نے پارلیمان کو اختیارات دیئے میری پارٹی کو اٹھاروی ترمیم اور این ایف سی منظور کرنے کی سزا دی گئی ہم اپنی آخری سانسوں تک جد و جہد کرنے کے لئے تیار ہیں کچھ ہماری بھی سن لو پی ڈی ایم کا اجلاس شروع تو ہوا جوش کے ساتھ مگر اجلاس ختم ہوا تو چہروں پر اداسی تھی رہنماؤں کی باڈی لینگویج کیسی تھی دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں پی ڈی ایم کا اجلاس شروع ہو گیا ہے مریم نواز نے ٹویٹر پر اطلاع دی چھ گھنٹے جاری رہنے والے طویل اجلاس سے دن بھر گرمہ گرم خبر بہار آتی رہی مریم نواز کا آصف علی زرداری کو جواب بھی سامنے آیا میں اپنی مرضی سے یہاں ہوں مریم نواز کا ایسا کہنا تھا جیسے آپ ویڈیو لنک پر ہیں ویسے ہی میاں صاحب بھی ویڈیو لنک پر ہیں لیکن مریم نواز کا ٹویٹر ہینڈل خاموش رہا اجلاس ختم ہوا تو مولانا بوجھل قدموں سے چل کر ڈائیس تک آئے مختصر ترین پریس کانفرنس کی اور چلتے بنے ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا تب تک چھتبیس مارچ کارلان مارچ ملتوی تصور دیا جائے گا دعا شکر مولانا جاتے رہے اور مریم نواز روکتی رہ گئی مولانا چلے گئے مریم بولتی رہی مگر اس بار لوگ باتیں سننے کے بجائے اداس چہروں کو پڑ رہے تھے خبروں میں آگے دکھائیں گے چلتی پھرتی نرسری چیرمن سینر صادق سنجرانی نے واضح کر دیا کہ انہوں نے بلاول بھچوں سے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا وزار قائد پر حاضری کے بعد گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا سنیے میں نے کہا کہ آپ قرآن پر علف لے کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کیلئے پونے کیلئے تیار تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے پیپلز میں شامل لے تیار لیں گی میرے خیال میں اب میں کوئی کنٹروورسی نہیں بنانا چاہتا آپ نے سوال پوچھا ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں ورنہ میں اگر کمیٹ کر چکا ہوتا تو میں ضرور شامل ہوتا ہوں اپنے پورے آہوس کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے اک میں ووٹ دیا اور مجھے پھر سے چیئرمن سینٹ منتخب کیا اور انشاءاللہ میں اپنا فرض جو میری سمجھ بوجھ اور اکل ہے اس کے مطابق جیسے پہلے آہوس چلاتا رہا ہوں اسی طرح برابری کے بنیاد پہ سب کا خیال رکھ کے سب کو ساتھ لے کر چلاؤں گا انشاءاللہ پی ڈی ایم کے سربراہ جلاس میں مولانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹو زرداری میں تند و تیز گفتگو ہوئی ذرائقہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم سربراہ سے صاف کہا کہ صاف بتا دیا جائے پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں رکھنا ہے یا نہیں جس پر مولانا فضل الرحمن کا جواب تھا کہ بلاول خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ استیفہ دینا ہے یا نہیں اسی بارے میں مزید بات کریں گے سماع کی نمائندے سنجے سادبانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے بتائے گا دونوں رانماؤں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی پی ڈی ایم میں ان کی چلنے کی جو باتیں ہیں وہ یہیں ڈم سوڑ جائیں گی یہ صرف بات نہیں مولانا فضل الرحمن صافی ناراضی تھے انہوں نے کہا کہ جب پورے ملک مذہبی جب پورے ملک کا مذہبی طبقہ ظلفکار علی بھٹس رکھتا تھا میرے والد ان کے ساتھ کرے تھے آپ لوگ جمہوریت کا لاج آلافتے ہیں مجھے مذہبی لیڈر کہا جاتا ہے میرے حوالے سے مذہبی تاثر دیکھت منتی باتیں کی جاتی ہیں اس کے بعد زرداری صاحب بولے کہ باہر بیٹھ کر کیا سکت نہیں ہو سکتی میری بیٹھی مریم بین پریال جیل سے ہو کر آئیں کہ ہمیں ساری زندگی جیل گزارنی ہیں اگر لڑنا ہے تو پاکستان آنا ہوگا اور پھر ہم نے لڑائی کرنی ہوگی اس پر جو دوسری بات ہوئی اسٹیفوں کے حوالے سے محمود اچھک بھئی انہوں نے کہا کہ اسٹیفیں دے دیتے ہیں جس طرح ہم نے زمنی الیجس سے لڑے تھے ابھی جس طرح دوبارہ زمنی انتقاب آپ لڑ لیں گے جس پر جواب میں جو پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا کہ وہاں اگر دسکا جیسی صورتحال پیدا ہوگئی تو پھر ہم خواہ جائیں گے ہم کیا کریں گے جس پر مولانا فضل عمان نے کہا کہ آپ تب قربانیوں کی باتیں کرتے ہیں قربانیوں کی بطاری سے سنیے تو مجھ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے تو پیڈیم کے اندر لڑائی سیز ہے پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے واضح پوچھ دیا ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں پیڈیم میں آپ رکھ رہے ہیں یا نہیں مولانا فضل عمان نے ہمیں واضح جواب دیا ہے کہ آپ فیصلہ کر کے بتا دیں کہ آپ کو اجتفاہ دینا ہے یا نہیں تو آپ پیپلز پارٹی بلکل پیڈیم کے اجلاس میں خوب گرمہ گرمی رہی تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ سنجے سادوانی 26 مارچ کارلانگ مارچ ملدوی تصور کیا جائے نازف سوال دے گے ہماری قسمت ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کوئی اندید پر نہیں کلی نہیں ہے ہم سب ایک ہے اب عمران کا استیفہ لینے کا وقت ہے ملدوی تصور کیا ملدوی تصور کیا آر میں جائے مجھے کوئی پروان نہیں ہے تمدہ مسکل اندر ہوگا آخر اس درد کی دوا کیا ہے تمدہ مسکل اندر ہوگا تمدہ مسکل اندر ہوگا پورید دے ہو جو ابناک جستجو کیا ہے وفاقی وزیر فوار چودری کو یقین ہے کہ نواز شریف کو ضرور وطن واپس لایا جائے گا سما کے پروگرام نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی ساری سیاست ان کے خلاف کیسز کے گرد گھومتی ہے ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنے کیسز کا سامنا عزالتوں میں کریں پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ کو فنکشنل کریں اور ری فارم کی بات کریں پوزیشن کا رول حضار کریں اس طرف یہاں سے پارٹی کے سٹیٹ ان سسٹم میں ان کی اس لن میں حکومت ہے وہ پوزیشن کی بڑی جماعت ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ کیوں باہر ہیں ان سے مطالبہ کون کر رہا ہے باہر جانے کا یہ یوائی ہے اویس نورانی ہے اور محمود اچک جائی ہیں ان کی درشیٹ بھی نہیں ہے نیب نے چودری شگر میلز کیس میں مریم نواز کو دوبارہ طلب کر لیا مریم نواز کو چھبیس مارچ کو دن گیارہ بجے نیب لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے نیب کے مطابق چودری شگر میلز کیس میں مریم نواز کے حوالے سے نئے شواہد ملے ہیں مریم نواز اس سے قبل گیارہ اگز دوہزار بیس کو نیب لاہور میں پیش ہوئی تھی چودری شگر میں اس کیس میں مریم نواز پر مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملابس ہونے کے الزامات ہیں تین فٹ کا دلہا، ٹھائی فٹ کی دلہن، بولٹن میں آگے دکھائیے اور اب وزیراعظم کے بیان کا ذکر بھارت کشمیریوں کو ان کا حق دے تو یہ ان کے لیے بھی اتنا ہی اچھا ہے جتنا پاکستان کے لیے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ دائیلوگ سے حل ہو جائے تو سارا خطہ بدل جائے گا وگر یہ بھی بتا دیا کہ اس بار قدم بھارت کو بڑھانا ہوگا پانچ اگس کو جو بھارت نے کیا اس کے بعد ہم آگے نہیں بڑھ سکتے عمران خان سیکیورٹی ڈائیلوگ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ابھی بھی امیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ ہے اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ باندھا ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے اگر یہ وہ اس طرف پیس کی طرف اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چھے ہو جاتا ہے ہم تو بھی کوشش کریں گے لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا جب تک وہ پہلا قدمی رہتے تو ہم انفوش کی آگے نہیں بڑھ سکتے آگے بڑھتے ہیں کہ الیکٹرک کے شیئرز شنگھائی الیکٹرک کو فروخت کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے کہ الیکٹرک کے مالک الجماعی گروپ کے سربراہ کی آلہ حکومتی شخصیات سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومت اور کے الیکٹرک واجبات کے تنازع کے حل کے لیے سالس مقرر کرنے پر متفق ہو گئے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سما کے نمائندے وہاب کا امران ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاب آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے دیکھیں جی کافی اپسے سے یہ بات چل رہی تھی کہ الیکٹرک کوشنگھائی الیکٹرک کے حوالے کر دیا جائے گا تاہم چونکہ واجبات کا تنازع چل رہا تھا اور تین سال ہرب روپے سے زائد کی ارکم تھی جس کا فیصلہ ہونا ہے تو اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور شیخ عبدالعزیز جو کے ال جماعہ گروپ کے سربراہ اور اس کے الیکٹرک کے مالک ہیں وہ دورہ پاکستان پر رہیں اور عالی حکومتی شخصیات سے ملاقاتوں کے بعد اب یہ اتفاق ہو گیا فریقین کے مابین کے سالس مقرر کیا جائے گا جو کہ سبرین پورٹ کا ریٹائر جج ہوگا اور اس سالس کی موجودگی میں اس پنازع کاف لگیا جائے گا فریقین کے مابین تفاصلات کے لئے آپ کو بہت شکریہ بہاب کا امران آپ کو براہ راستی شلیں گے سبائی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اب میں نے بار بار یہ بات دورائی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ٹیچرز ہیں کابل ٹیچرز ہیں اچھے اڈ ماسترز ہیں ہم ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں ہم ان کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر عدالتی فیصلے کچھ ہوں جو ہمیں کچھ اقدامات کرنے کے پابند بناتے ہو تو ہم ان فیصلوں کو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اس فیصلے پر عمل کر رہے ہیں یہ بتا دیں کہ استفعوں کے حوالے سے سیاسی پندت پہلے اس میں ذرا کوئی اگر سوالیں میں گل براہ میں کرتا ہوں میرا یہ سوال ہے میں آتا ہوں آپ کے ساتھ ایک سیکھتے ہیں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور کرونا کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا کی وبا نے مزید ایک سر زندگیوں کے چراغ گل کر دی امباد کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار چھہ سو پچپن ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار تین سو اکی آون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز کی تعداد بائیس ہزار سات سو بانوے ہے ملک میں اب تک کرونا کے چھہ لاک بارہ ہزار تین سو پندرہ کیسز سامنے آ چکے ہیں سر اوپر لٹکتی موت ماجرہ کیا ہے بتائیں گے اسی بلوٹ کراچی میں سو سالہ شہری نے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوالی ہے اسرائیل احمد منائی نے تیس منٹ تک ان کو ابزرویشن میں بھی رکھا گیا ہے تو آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں ویکسینیشن کا سسنہ جاری ہے بات کر لیتے ہیں سما کے رمائندے مدسر نظیر سے مدسر بتائی گا سو سالہ شہری جنہیں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی گئی ہے کیسی طبیعت ہے ان کی بالکل یہ اسرائیل احمد منائی جن کا تعلق دیفنس سے ہے اور ان کی عمر سو سال ہے اور جو نیجی آفتتال کے ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ جب یہ ویلچے پر ان کو لائے گیا تو انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کی عمر سو سال ہے اور جب پھر ان کا شناکسہ چیک کیا گیا تو سباز انہیں یقین آیا اور پھر اس کا مکمل چیک اٹ کیا گیا ان کا بلیڈ پیشر چیک کیا گیا جب مکمل وہ انہیں مطمئن ہو گئے اس کے بعد پھر ویکسین لگانے کے بعد سب تک قریباً آ رہ گیا بہت شکریہ آپ کا مدسر نظیر بولو راول پنڈی میں آپ کو دکھائیں گے محلہ حکمداد میں سروں پر لٹکتی موت گزشتہ سال کرنٹ لگنے سے اٹھارا فرات جان سے ہاں دو بیٹھے علاقے کی کہانی وہیں کے مکین زہیر احمد کی زبان میرا نام زہیر احمد آوان ہے میں رہنے والا ہوں راول پنڈی کے محلہ حکمداد کا آپ اس کو محلہ نہ کہیے جنجال پورا کہیے جنجال پورا جا بجا بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں ہمارے لیے تو موت کا جال بن چکی پچھلے سال بھی کرنٹ لگنے سے اٹھارا لوگ اپنی جانگوا بیٹھے کئی بار شکایات بھی کی لیکن کوئی تس سے مس نہ ہوا موت بانٹی تاریں ہمارے سر پر یہ تلواریں کب تک لٹکتی رہیں گی وابدہ والوں کو آخر کب ہوش آئے گا اس کا کون نوٹس لے گا حساب عدالت میں آشیانہ کیس کی سمات شہباز شریف کی عدالت سے واپسی پر دھکم پیل ہوئی کالکن شہباز شریف کے گاڑی کے آگے آگئے پولیس حلکان نے خاتون کو دھکا دے کر ہٹایا شاہد حسین سے مزید بات کریں گے شاہد بتائی گا کیا صورتحال رہی جی عمومی طور پر سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے جب بھی شہباز شریف کو لائے جاتا ہے لیکن آج کی جو سیکیورٹی ہے وہ پہلے سے زیادہ تھی کیونکہ کچھ دن پہلے جو لاہور ہائی کورٹ میں واقعہ ہوا اسی وجہ سے شہباز شریف کو جب اعتصاب عدالت دایا گیا تو جو سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے ان کے گرد حسار بنائے رکھا کسی کو قریب نہیں آنے دیا اسی طرح وہ اعتصاب عدالت میں گئے جب واپس اپنی گاڑی پہ واپس جیل کی طرف جا رہے تھے تو کچھ کارکنان جو تھے وہ پھول پھینکنے کے لیے آگے آ رہے تھے جس پر پولیس اہلکار جو تھے وہ ان کو ہٹا رہے تھے اسی دورانے خاتون بھی جو تھی وہ آ گیا ہی جب اس کو پولیس اہلکار نے تھکا دے کر ہٹایا تو اس کے ہاتھ میں جب پھول تھے اس نے وہی پھول جو ہیں وہ پولیس والوں کی طرف پھیک دیئے اس کے علاوہ ایک کارکن بھی آ گیا ہے جسے تھکا دے کر ہٹایا گیا اور وہ گرین بیلٹ کے اوپر جو ہے وہ گیرا تھا تاہم کوئی ناخشکبار واقعہ پیش نہیں آیا ٹھیک ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ لاہور کی اعتصاب عدالت میں آشیانہ کیس کی سماعت ہوئی شہباز شریف کی عدالت سے واپسی پر دھکم پل دیکھی گئے سیکیورٹی کے ست انتظامات تھے لیکن اس کے باوجود ایک کارکن شہباز شریف کی گاڑی کے سامنے آ گئے اور خاتون کارکن جب سامنے آئی تو پولیس اہلکار نے خاتون کو دھکا دے کر ہٹایا اعتصاب عدالت میں آشیانہ کیس کی سماعت تھی شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے اور سخت سیکیورٹی کے اس موقع پر انتظامات کیے گئے تھے پی ڈی ایم میں درار پر گئی نواز شریف نے اعتراف کر لیا نواز شریف نے کہا کہ مولانا جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا صرف چہرے بدلنے کے لیے ادم اعتماد ہمارا مقصد تھا نہ ہے جی ہاں گزشتہ روز کے اجلاس کی بادگشت کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اجلاس میں گرمہ گرمی کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا نواز شریف کا زرداری کو جواب صرف سما پر پی ڈی ایم میں درار پڑ گئی نواز شریف کی جانب سے اعتراف کیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے کہا کہ مولانا جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ خصوصی نئے مشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں نئے مشرف بتائے گا نواز شریف کی جانب سے زرداری کو جو جواب دیا گیا کیا کہنا تھا جی بالکل کل جو حبریں چلتی رہیں اس میں نواز شریف حساق دار شاید حکان عباسی ان کا رسپانس نہیں تھا جو آج صرف سما دکھا رہا ہے اور وہ یہی ہے کہ نواز شریف نے سب سے پہلے کہا کہ اب آج کے دن پی ڈی ایم میں درار پڑ گئی ہے یہ بہت بڑا اطراب تھا نواز شریف کا اور زرداری صاحب کی تقریر پر ہی انہوں نے کہا ان کو ہی کوٹ کرتے ہوئے اور ساتھ نے یہ بھی کہا کہ مولانا اب آپ جو فیطلہ کرے ہمیں قبول ہے لیکن حالی عدم دماغ اور چہرے بدلنا ہمارا نام مقصد پہلے تھا اور ناب ہے اس کے بعد اس ساکھڈار بولے اور انہوں نے زرداری صاحب کو کہا کہ آپ سے میری کئی دفعہ بات اکیلے میں بھی ہو چکی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے اور ساکر نساز جسٹر ساکر نساز انہوں نے میری رکنیت محتل کی تھی اور پھر ون سائیڈ کیسیز ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ مجھے میں واحد وزیر حضانہ ہوں جس کو آرڈر ہوتا تھا پیسے ریلیس کرنے کا اور میں نہیں کرتا تھا اور اس کی مجھے سزا مل رہی ہے ایک اہم بات اور شاید حکان عباسی کی کہ وہ انہوں نے جب زرداری صاحب کی تقریر کا انڈ تھا تو انہوں نے سکرین شارٹ دکھائے مصرف چینلز کے میٹنگ میں اور بڑے غصے میں کہا کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی زرداری صاحب آپ کی تقریر ختم نہیں ہوئی اور یہاں پر حبریں چلنا شروع ہو گیا اور یہ انتہائی نامناسب بات ہے یعنی شاید حکان عباسی نے بیپس پارٹی کو کہا اور ان پر ساری سب کے سامنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے منصوبہ بندی تھی یہ تیہ تھا کہ آپ جب بول رہی ہیں اور باہر باتیں جا رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی لائیو ہماری باتیں اور تقریریں لائیو چاہ رہی ہیں حالانکہ یہ ان کیمرہ ہماری ڈسکشن ہے کم اف کم میٹنگ کے بعد ہی صحیح بات نکلتی ہے یہاں تو ابھی آپ کی تقریر کا انڈ ہے اور آپ کی باتیں باہر نشر بھی ہو رہی ہیں اور ایزیٹیز ہو رہی ہیں یعنی مسلم دیکھ نوم جو ہے وہ کافی کل تب ہی ہوئی تھی زرداری صاحب کی تقریر پر اور نواز شریف نے اطراف بھی کر لیا کہ بلکل آج درار پڑ گی ہے پی ڈی ایم میں لیکن ہم اپنے موقع پر قائم ہیں کہ ویڈاؤٹ ریزنگ نیشنز لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں امیزان ہان کی جگہ کوئی اور آ جائے یہ ہمارا مقصد نہ پہلے تھا نہ اس لیے پی ڈی ایم بنی تھی ہمارا مقصد تھا کہ آئین کی خضورد میں سب اپنا کام کریں اور ملک کی ترقی کے لیے کریں نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی اگر ہم نے اسی طرح کی رکھنا ہے وہ ہی چیزیں پرانی باتیں اور اسی کو آگے لے کر چلنا ہے اور عدد حتمات کی بلکل ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے یہ وقت اس کا نہیں ہے اس کے بعد اس آقڈار نے بھی زرداری صاحب کو آرے ہاتھوں دیا اور سیدھی باتیں کی اور یہ اس سے ایک اور بات لگتی ہے کہ جو شاید حکان عباسی نے جو احتجاج کیا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ باتیں بھی جو ون سائیڈیٹ تھیں زرداری صاحب کی حد تک وہ لیگ کی گئیں اور مریم نواز کے چند ٹکر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کل کہ نواز شریف فیساگ دار شاید حکم یا کوئی اور تو کوئی بولا ہی نہیں آجے سے زرداری صاحب کے بعد سب حاموش ہو گئے بالکل تفصیلات کے لیے آپ کو بہت شکریہ نواز شرف بات آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں مختلف بینل اقوامی برانڈز کے موبائل فونز کی مقامی صدا پر تیاری شروع ہو گئی ہے جوزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں محمد لکمان کی ریپورٹ دیکھئے پرزے سے پرزہ جڑنے کا عمل موبائل سیٹ کی تیاری میں آتے ہیں مختلف مراحل مارکٹ میں جانے سے پہلے خون کو مکمل ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کام کو اسمبلی لائن پر بیٹھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انجام دیتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ موبائل فون کی مقامی تیاری سے ہزاروں نوکلیاں پیدا ہوئی ہیں میں نے ایم آئیو ٹی کیا ہوا ماسٹر آف اینفرمیشن ٹیکنالوجی یہ میری ایک اچھا ایک سپریانس ہے یہ میری فرسٹ جوب ہے اور میں ایم اس کر رہی ہوں نیکسٹ اور اس کے لیے میں اپنے ایکسپینس بھی خود کر رہی ہوں اور اپنے گھر والے پیرینٹس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اس کی ویسے کافی روزگار تھے ان کو بھی روزگار ملیا اچھا اچھی سیلری پہ کر رہے ہیں یہ لوگ دوسری طرح سندکار اور ٹیلی کام ماہرین نے بھی اس نئی ابرتی ہوئی سند سے بہت امیدے لگائی ہوئی ہیں ان کے مطابق مقامی اسمبلنگ پلان لگنے سے اتدائی طور پر موبائل فون کی درامداد میں بیس ویسطہ کمی آ جائے گی آنے والے دنوں میں یہ پلیئرز بڑھتے جائیں گے اور تمام برینڈ پاکستان میں اپنے اپنی سنبلی لائن کے بارے میں سوچے ہمارا ینگسٹر طبقہ ہے وہ بہت زیادہ ہے آبادی کے اندر ان کا ریشو اور آج کل جیسے ہی ابھی کووٹ کی سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اور پیچھے بھی جو کچھ ہوا ہے تو اس کے اندر اس موبائل سیٹس کی ٹیبلٹس کی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ریز ہو گئی ہے کیونکہ یہ آن لائن ایڈوکیشن سسٹم بغیرہ جو اب انٹیوڈیز ہو رہے ہیں پاکستان میں موبائل فون کی سانہ طلب چار کروڑ یونٹس ہے چین اور دیگر ممالک سے منگوانے پر ایک ارب ڈالر سے زائد ذرہ مبادلہ خرچ کیا جاتا ہے سندکار پر امید ہے کہ اگر اس سے ترقیق کا سفر جاری رہا تو اگلے چار سے پانچ سال میں پاکستان میں نہ سے لاکھوں نوکریہ پیدا ہوں گی بلکہ امپورٹ ویل بھی آتا رہ جائے گا کیمرہ میں نظر اقبال کے ساتھ محمد اکمان سما لہور